بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ یئر اردو کے لئے ہے اور جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ مصنف ہیں جن کی تصویر آپ کے سامنے ہے ان کا نام ہے پترس بخاری جانی پچانی شخصیت ہیں مزاہ نگار ہیں اور ان کی مزامین پترس بڑے مشہور ہیں تو انہی کا ایک سبق مزاہ نگاری کے حساب سے ان کے مزامین ہیں اس میں شامل مرید پور کا پیر سیکنڈ یئر اردو کی کتاب میں شامل نصاب ہے اور آج انشاءاللہ ہم یہ سبق پڑھیں گے سب سے پہلے پترس بخاری کی حالات زندگی ہم اپنی کتاب سے دیکھتے ہیں اور ان کے عدبی خصوصیات جاننے کی کوشش کرتے ہیں صفحہ نمبر 154 پر یہ موجود ہے پترس بخاری کی ولادت 1898 ہے وفات 1958 ہے پترس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری اور والد کا نام سید اسدللہ تھا اس طرح کا جو سوال ہے وہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اسی پیراگراف میں سے کہ پترس بخاری کا اصل نام کیا تھا تو پترس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد یہ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی مینوں نے ایم اے کیا اور پھر کیمرے یونیورسٹری انگلینڈ سے بی آنرز کیا واپس آ کر کچھ عرصے گورنمنٹ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیئے وہاں پر یہ پڑھاتے رہے آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد وہ ریڈیو سے منسرک ہو کر دہری چلے گئے قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے تو انہیں گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا پترس بخاری اپنی خدادات صلاحیتوں کے بلبوتے پر ترقی کرتے ہوئے یو این او اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے مندوب نمائندے مقرر ہوئے اچانک حرکت قلب بن ہونے کی وجہ سے یہ مایاناز مزہ نگار اس دار فانی سے رسط ہو گئے تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ان کو بچپن سے کچھ دل کی تکلیف تھی تو اس وجہ سے آخر ان کی حرکت قلب بن ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساٹھ سال کی عمر انہوں نے پائی ہے تو پترس مرہوم کی شخصیت کے مختلف پہلوں ہیں لیکن ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے جو پترس کے مزامین نے انہیں وہ شورت عطا کی ہے کہ وہ اردو عدب کی تاریخ میں زندہ جعوید ہو گئے یہ کتاب ان کی بڑی مشہور ہے پترس کے مزامین اور دوسری جو کتاب ہے وہ کلیات پترس یہ بھی نصر کی کتاب ہے انہیں وہ شورت عطا ہوئی کہ اردو عدب کی تاریخ میں زندہ جعوید ہو گئے ان کی تحریریں ان میں کیا تھا شگفتہ شخصیت ان کی تھی ان کا وسیع مطالعہ تھا اور عالمی عدب سے شناسائی کی اکاس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مختلف یہ ملکوں میں رہے ہیں اس وجہ سے مختلف ملکوں میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو عدب ہے وہ عالمی عدب کے لحاظ سے جانے پہچانے جاتے ہیں ان کی طبعی جو ہے بے تکلفی اور علمی بصیرت ہر جگہ گل کھلاتی ہے روزمرہ زندگی سے مزاہ کے پہلو تلاش کرنا ان کے لئے معمول کی بات ہے مزاہ نگاری میں ان کا اپنا مقام ہے اور اپنے مزامین میں بڑی ہی اچھے طریقے سے مزاہ نگاری جو ہے اس کو سمو لیتے ہیں وہ اپنے مخصوص انداز سے ہماری مزاہیہ حص کو متحرک کرتے جاتے ہیں بلا شبہ وہ نہ صرف ایک عظیم انسان ہیں بلکہ عظیم فنکار بھی تھے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی مزاہ نگاری کرتے ہیں کہ جس سے انسان پڑتی ہی وہ اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے یہ جو سبق ہے یہ بڑا ہی دلچسپ سبق ہے مرید پور کا پیر یہ مرید پور جگہ کا نام ہے اور اس کا پیر سمجھیں کہ یہ لیڈر ہے تو ایک فرضی لیڈر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پر پترس بخاری نے ایک فرضی لیڈر بنایا ہے کہ وہ لیڈر کیسے بنا ٹھیک ہے اس کو لوگ کیسے اپنا پیر مانتے تھے اور اس کے ساتھ پورے کہ پورا واقعہ کیا ہوا تو یہ تجسس سسپینس ہے ہم میں اس کو شروع میں نہیں بتاتا ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے جتنے بھی انشاءاللہ سوالات ساتھ ساتھ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے اس کی اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کتاب کی اوپر لیکن آخر میں ہم انشاءاللہ تمام مشکی سوالات کو بھی حل کریں گے تو بڑا ہی دلچسپ سبق ہے تو اس کو ایک ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں ساتھ رکھتے نہیں ہیں تاکہ ہمیں اس سبق کی ساری بات سمجھ میں آ جائیں تو یہ مرید پور کا پیر کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا تاجب ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ باہر ٹال دیتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ تم وطن کیوں نہیں جاتے تمہیں ٹالتا رہتا ہوں اس سے لوگوں کو ترہ ترہ کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں شک ان کو ہونے لگتا ہے یہ کیوں نہیں جاتا کوئی پھر کہتا ہے باتوں باتوں میں کہ وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گئے اس لیے نہیں جاتا اس کی وجہ سے روپوش ہے یعنی غائب ہے کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا اس پر غبن کا یعنی خیانت کا یا چوری کا الزام تھا ہجرت اس لیے اس نے کی ہے کوئی کہتا ہے والد اس کی بد انوانیوں یعنی اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گھر میں اس کو گستنی نہیں دیتا غرض یہ کہ جتنی مو اتنی باتیں آج میں سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں خدا آپ کو پڑھنے والوں کو انصاف کی تفیق دے کہتا ہے میں صاف صاف بات بتاتا ہوں اب آج بتانے والا ہوں کہ میں اپنے گاؤں اپنے شہر جو ہے اپنے وطن کیوں نہیں جا رہا اس کی وجہ ہے وہ ساری کہانی اب یہ خود اپنی زبانی یہ مرید پور کا پیو جو فرضی لیڈر ہے یہ سنانے والا ہے کہتا ہے قصہ میرے بتیجے سے شروع ہوتا ہے کام اس بتیجے نے خراب کی ہے میرا بتیجے یوں دیکھنے میں عام بتیجوں سے مختلف ہے ٹھیک ہے میری تمام خوبی ہیں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پود یعنی نئی نسل سے تدک رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف بھی نظر آتے ہیں تو میری خوبی ہیں تو اس میں موجود ہیں لیکن نئی نسل جو ہے اس میں بعض کہتا ہے کہ فالتو چیزیں ہوتی ہیں فالتو خوبی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہیں لیکن ایک صرف تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونمان ہوئی تھی کہتے ہیں خوبی ایسی ہے جو ہمارے خندان میں کسی کی نہیں تھی وہ یہ کہ بڑوں کی خوب عزت کرتا ہے یہ خوبی ایسی ہے کہ جو ہمارے خندان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی اور میں اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں اور میں اس کے نزدیک جو ہوں میں اس کا جو چاچا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا عالم اور علم کا اور فن کا ماہر ہے یہ خبز یہ دیوانگی اس کے دماغ میں کیوں سمائی ہے اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہائیت اللہ سے اللہ خندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے میں نے شاہستہ سے شاہستہ دو دمانوں دو نسلوں کے فرزندوں کو بعض اوقات بزرگوں کے اس قدر اعترام کرتے دیکھا ہے کہ اس پر نیچ ذات کا دوکہ ہونے لگتا ہے کہتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خندان میں ایسا بندہ آ جاتا ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتے ہیں اپنے خندان کے ساتھ تو میرا پتیجہ بھی ایسا ہی تھا وہ میرے ساتھ محبت بھی کرتا تھا اور مجھے بہت جو ہے وہ بڑا آدمی سمجھتا تھا علم اور فن کے لحاظ سے اور کہتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے بندے پیدا ہو جاتے ہیں خندان میں کہ وہ اس قدر احترام کرنے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کی ذات جو ہے اس کی قوم جو ہے قبیلہ وہ ہمارا قوم قبیلہ نہیں ہے بلکہ ایسا قوم قبیلہ جو نچلی ذات کا ہے تو نچلی ذات کے آپ کو پتہ ہے جیسے ہندوں کی ذات ہے اچھوت ان کے ہاں ذات ہے تو وہ برہمن جو اللہ ذات کے لوگ ہیں ان کی بڑی قدر کرتے ہیں تو کہتا ہے ہمیشہ بہنے لگتا ہے کہ اس کی ذات ہی کوئی نچلی ذات کی ہے تو وہ اتنے احترام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بعض لوگ ایسے کہتا ہے کہ وہ خند میں پیدا ہو جاتے ہیں ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا ادھر سے اپنی وہ کانی کا غاز کر رہے کہتے ہیں کہ میں جلسوں پر جاتا تھا کانگریس کے جلسے میں بھی چلا گیا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ تھا میرے پاس چل کر آیا ہمارے علاقے میں ہوا مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس منقد کرنے کی ٹھان لی انہوں نے کام یہی پر جلسہ کریں گے میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی بابانگ دہل بابانگ دہل یعنی کہ بلند آواز میں اور سب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میرا اس میں ذرہ بھی قصور نہ تھا بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نحوت یعنی کہ میں نے غرور اور تکبر کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کا جلسہ میں نے اپنے پاس کروایا تھا کہ لوگ سارے یہ کہیں کہ اس لیڈر نے جو ہے نا وہ سارے کا سارا جلسہ یہاں پہ کروایا ہے اور غرور اور تکبر کی وجہ سے جیسے ہم اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے کسی بڑے شخص کو بلا لیں اور یہ کہیں کہ یہ شخص ہم نے بلایا ہے لیکن یہ میز آستوں کی بدنیتی ہے بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلایا ہے جو مسخرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مزائیہ جو مسخرے ہوتے ہیں اور ایک دو مرتبہ میں نے تھیڑوں یعنی تھیٹر والے ناٹک کرنے والوں کو بھی دعوت دی ہے تو ایسے لوگوں کو میں بلاتا ہوں کہتا ہے مسخروں کو میں بلا لیتا ہوں ناٹک کرنے والوں کو میں بلا لیتا ہوں لیکن کانگریس والوں کو میں نے نہیں بلایا لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سارا ہے بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا کہتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے تھے لوگ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ اسی نے بلائے اور یہ غرور اور تکبر میں بلا رہے ہیں جب کانگرس کا سلانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی پریزگار ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے تو میں بھی چلا گیا زمانہ بھی تاتیلات اور فرصت کا تھا مجھے بھی چھوٹیاں تھی چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر یعنی کہ کوئی کام نکاج نہیں تھا تو میں نے کیا کیا میں جلسے پر جانا شروع ہو گیا اور وہاں جا کے میں نے کیا کام کیا اس جلسے کی ایک ایک میں نے تقریر سنی دن بر تو جلسے میں رہتا رات کو آ کر اس دن کے مختصر سے آلات اپنے بتیجے کو لکھ بیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے اور سند رہے یعنی دلیل رہے تو کہتا ہے میں یہ کام کرتا تھا کہ دن کو تقریریں سنتا تھا اور رات کو آ کر وہ تقریریں لکھتا تھا اس کی ایک ایک بات اور وہ میں لکھ کر اپنے بتیجے کو بیج دیتا تھا تاکہ وہ اس کے پاس جو ہے محفوظ رہے اور مجھے جب کام کہیں پہ تقریر کرنی پڑے تو مجھے یہ کام آ جائے گا اب بتیجے صاحب کیا کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس کے چاچو نے یہ سارا کام کی ہے بات کے واقعہ سے معلوم ہوتا تھا کہ بتیجے صاحب میرے آرخ خط کو بے حد عدب و اعترام کے ساتھ کھولتے تھے بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ستائی تقریب سے پیش تر وہ بقاعدہ وضو بھی کر لیتے تھے کہتے ہیں اتنے اعترام سے وہ کھولتے تھے خط کو خود بھی پڑتے تھے پھر دوستوں کو سناتے تھے پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجکڑ لال بجکڑ کہتے ہیں بے وکوف لوگوں کو اور ایسے لوگ جو جن کی پیٹ میں کوئی بات نہ رہے میں خوب اس کو بڑا چڑھا کر دوراتے پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے ہیں وہ خط وہ کیا کرتا ہے وہ چھاپنے کے لیے دے دیتا وہ کہتا میرے چاچو نے یہ خط لکھا ہے اور یہ دیکھیں کیسی باتیں لکھی ہیں اور میرا چاچو جو ہے وہ بڑے علم و فن کا دیوتا ہے جو اسے بڑے اتمام کے ساتھ وہ کیا کرتے وہ چھاپ دیتے اس اخبار کا نام مرید پور گزر تھا تو مرید پور گزر ایک اخبار تھا رسالہ تھا وہاں پر وہ ان کا اس کا وہ سارے خط چھاپ رہے تھے حالانکہ یہ اس کے اپنے نہیں تھے بلکہ یہ کانگریس کے جلسوں میں سے آتا تھا وہ تقریریں سون کے وہ باتیں لکھ کر بیج دیتا تھا اس کی مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں وہ مہینے تک جاری رہا پھر بعض مشکلات کی وجہ سے یہ بند بھی ہو گیا ایڈیٹر صاحب کا حلیہ اسب زیل ہے کہتا ہے کہ یہ جو جس اخبار میں چھپتا تھا میرا خط تو وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے وہ بھی ایسی گری ہوئے لوگ تھے پھر کچھ وجہ سے یہ بند بھی ہو گیا تو جو ایڈیٹر صاحب تھے ان کا حلیہ بتا رہے ہیں مزاہیہ طور پر کہ رنگ ان کا گندمی ہے گفتگو فلسفیانہ ہے شکل سے چور معلوم ہوتے تھے کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہچا دیں اور اند اللہ ماجور ہو یعنی اللہ کے ہاں عجر ان کو ملے گا نہیں اس کوئی صاحب ان کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیں ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی تو یہ بھی مزاہیہ طور پر بتایا کہ اس کا ایڈیٹر ہی ایسا تھا جس کا ایڈیٹر ایسا ہے تو وہ اخبار کیسا ہوگا پھر یہ بھی سننے میں آئے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنے کانگریس نمبر بھی نکال لیا نمبر جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسالوں کے اندر کوئی خاص آپ کہہ دیں کہ کوئی خاص شمارہ جب آتا ہے کوئی خاص مصنف ہوتا ہے یہ کوئی خاص مضمون پر لکھا جاتا ہے تو اس کو نمبر کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کانگریس نمبر جیسے احمد ندیم قاسمی پر اگر کوئی رسالہ ایسے لکھے گا تو احمد ندیم قاسمی نمبر تو اس میں ساری کی ساری باتیں احمد ندیم قاسمی کیوں گی تو اس اخبار نے بڑی ہی خاص طور پر کیونکہ یہ بڑے مشہور ہو گیا تھا وہاں پر اور اس کی خطوط جو تھے وہ لوگ بڑے پڑھ رہے تھے اخبار میں اس مرید پور کے گزت میں تو اس نے کیا کیا اس اخبار کے ایڈیٹر نے ایک کانگریس نمبر نکال دیا اور وہ بڑی تعداد میں اس نے چھاپ دیا سارے کے سارے اس کے خط جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراک اب تک بعض پنسانیوں کی دکان پر نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ یعنی کہ اس کے لفافے بنا دیا گئے بارہار مرید پور کے بچے بچے نے میری قابلیت انشاہ پردازی صحیح دماغی اور جوش قومی کی داد دی کیونکہ داد تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی لیکن کیونکہ لکھ رہا تھا یہ نقل کر رہا تھا اور وہ باتیں ساری جلسوں سے اٹھا رہا تھا تو لوگ سمجھے اس نے لکھا ہے میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا وہاں پر کہتے ہیں جی اس کی واہ واہ ہو گئی اس کو مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا ایک دو شاعروں نے تو مجھ پر نظمیں بھی لکھیں جو وقتاں فوقتاں مرید پور گزت میں شپتی رہی تو لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوا تھا لیکن اس کی وہ باتیں سنتے رہتے تھے اس کی باتیں پڑھتے رہتے تھے تو شاعر جو تھے اس پر کہتا ہے کہ نظمیں بھی لکھ رہے تھے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ایک فرضی کہانی ہے کوئی سچی کہانی نہیں ہے یہ مزائیہ طور پر پترس بخاری نے لکھی ہے میں اپنی اس عزت افضائی سے محض بے خبر تھا سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے اور کسی کو کیا معلوم تھا یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچہ کیے بزار میں سے گزر جاتا ہے مرید پور میں پوجا جاتا ہے میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطن فرموش کر چکا تھا کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مجھے وہاں پر لوگ لیڈر مان رہے تھے میں تو لکھتا جا رہا تھا میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے کوئی خط بھی بتیجے کی طرف بھیجے تھے مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا بتیجے نے میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں یعنی کہ تذکرہ کے طور پر برسبیل تذکرہ تذکرہ کے طور پر کبھی میرے بتیجے نے مجھے یہ بھی نہ کہا کہ چاچو آپ کا جو یہاں نام ہے وہ بڑا روشن ہو گئے اور آپ یہاں پر لیڈر ہو گئے ہیں وہ کیوں اس وجہ سے کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ کئی بید بھی نہ ہو جائے ایسا میرا اچھا بتیجہ تھا میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی وہ چیز لکھی ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے وہاں پہ ہیرو بن گیا ہوں کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے تو یہ بھی مزاہیہ طور پر کہا ہے کہ کیونکہ دور یہ بتا رہے ہیں وہ ہندوستان کا دور ازادی کا دور اور اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے جلسے جلوس ہو رہے تھے کانگریس کے تو جس کسی کو ایک میز ایک کرسی اور ایک گلدان مجسر آیا اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا تو لوگ جلسے کر رہے تھے سیاست کر رہے تھے کانگریس میں کوئی تقریریں کر رہا تھا ازادی مارچ کی وجہ سے تو جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمنے نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کے خط محصول ہوا کہ آپ کے لوگ شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں انہوں نے خط لکھتی ہے مرید پور والوں نے کہ آپ آج ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہر کے ومیں یعنی چھوٹے بڑے اور عام اور خاص ادنہ آلہ سارے آپ کے روح انور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب بیچین ہے مانا ملک بھرکو آپ کی ذات ببرکات ببرکت کی ازہد ضرورت ہے لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ بڑا علا کام کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ لیڈر بن گئے ہیں اور پیر بن گئے ہیں اور یہاں پر سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ خار وطن اس سنبل و ریحان خوشتر یہ شیخ صادی کا قول ہے کہ وطن کی کانٹے جو ہیں وہ سنبل و ریحان کے پھولوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں تو وطن کی خاطر آپ سارا کام کر رہے ہیں آپ یہ تقریریں کر رہے ہیں وطن ااصل کرنے کے لیے اور آپ نے سارا کچھ لکھا ہے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو آپ کا چہرہ مبارک ہے اور آپ کی علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی طرح کی تین چار براہین کاتے یعنی دلیلیں انہوں نے دیں اس کے بعد مجھ سے درخواست کی گئے کہ آپ یہاں کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ نے تقریر کرنی ہے اور آپ نے بات کس پر کرنی ہے ہندو مسلم اتحاد تاکہ متحد ہو کر یہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی میں کردار ادا کریں خط پڑ کر میری یہ رہت کی کوئی انتیار نہ رہی لیکن جب تھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ بشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا کہتا ہے کہ پہلے مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہو گیا پھر میں نے سوچا یار میں واقعی ہی میں جو ہوں بڑا اعلی قسم کا انسان ہوں میں تو فن کا مائر ہوں میں تو علم کا مائر ہوں اور میں مان گیا کہ وہ جو بشندگان مرید پور کے جو لوگ ہیں ان کی مردم شناسی مردم شناسی کا مطلب ہے کہ وہ شخص کو پہچان جاتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے مجھے پہچان لی اور میں ان کا لیڈر ہوں میں کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا اہل وطن کی بیسی پر بڑا طرح سایا ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بیبودی بلائی اور نمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے تجھے خدا نے تدبر تجھے خدا نے قوت دی ہے تدبر کی اور ہزارہ انسان تیرے منتظر ہیں اٹھ کر سینکروں لوگوں لوگ تیرے لیے ماں حاضر لیے بیٹھے ہیں یعنی کہ جو کچھ حاضر ہیں ان کے پاس وہ تیرے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور تجھے جو ہیں وہ قوم کا لیڈر سمجھتے ہیں اب تو پیچھے ناٹی چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بزریہ تار اطلاع دی کہ پندرہ دن کے بعد فلان ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا سٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے اب یہ دیکھیں کیسی بات کر رہے کہ میں نے ان کو کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ اور پندرہ دن کے بعد فلان ٹرین سے آؤں گا لیکن کوئی بھی شخص میرے استقبال کو نہ آئے اور میں اس وقت جو ہوں وہ کام میں مصروف رہے سارے ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے اور ایسے اس نے جو بڑی بات کر دی اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا اب اصل کام شروع ہوگا تقریر تیار کرے گا اور وہاں پر کیونکہ اس نے تقریر کرنی ہے بڑی عالی تقریر کرنے جا رہی ہے تو وہ تقریر تیار کر رہے جی ترہ ترہ فکر دماغ میں صبح و شام پھرتے تھے ہندو اور مسلم بائی بائی کہوں گا ہندو اور مسلم جو ہے وہ شیر و شکر ہیں چیک ہے دونوں ایک ہی ہیں تو کیونکہ اس نے بات کرنی تھی وہاں پر ہندو اور مسلم اتحاد کی تو یہ اب ساری کی ساری تقریر کو اپنے پاس لکھے گا پوائنٹس کی صورت میں اور ذہن میں سوچ رہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں یہ باتیں کروں گا ہندوستان کی گاڑی کے دو پئی ہیں اے میرے دوستو ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہیں جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف نہار پر ہیں یعنی کہ دنیا کے آدھے نقشے پر ہیں نصف نہار دنیا کے آدھے اصل چیز ہے اتفاق اور میں کہوں گا کہ ہندو اور مسلم آپس میں اتفاق کریں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں جو منافق ہوئے اور آپس میں بے اتفاقی کی تو وہ ختم ہو گئے وغیرہ وغیرہ میں ایسی باتیں کروں گا اور بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سننا ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جا والا واقعہ پڑا تھا اسے نکال کر نئے سرے سے پھل پڑا اور اس کی تمام تفصیلات نوٹ کر لیں کہتے ہیں کہ ہم نے قصہ پڑا تھا دو بیلوں والا ٹھیک ہے یہ تحریر ہے پریم چند کی اور دو بیلوں کی کہانی ہے اصل میں یہ کہانی بہت تھوڑی لمبی ہے آپ کو یہاں پر اس کہانی کو میں آستہ آگے کرتا ہوں آپ روک کر پڑ بھی سکتے ہیں اس کہانی کو یہاں سے اس کہانی کے اندر جو ہے اصل یہ کہانی جو ہے دو بیلوں پر اوپر ہے اور ایک کا نام ہیرہ ہے اور ایک کا نام موتی ہے اور وہ ایک شخص کے ہاں رہتے تھے اور وہ اس شخص سے بڑے محبت کرتے تھے اس کے جانور تھے یہ دونوں کے دونوں تو اصل میں پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق بہت تھا بہت زیادہ اتفاق تھا اور یہ بیل جو ہے اس بندے سے چلے بھی گئے کچھ عرصے کے لیے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اتفاق کی وجہ سے جو ہے یہ آخر کار اپنے مالک کے پاس جو ہے وہ واپس آگے تو اصل میں یہ کہانی جو ہے وہ اتحاد کی ہے اور دو بیلوں کی کہانی ہے تو کہتا ہے یہ کہانی جو ہے میں نے پڑھی تھی دو بیلوں کی وہی میں نے دوبارہ سے پڑھی یہ جو میں نے آپ کے سمجھے لائی ہے اس کی تمام میں نے تفصیلات نوٹ کر لی کہ ایسی بات کروں گا کہ ہم نے دیکھو بچپن میں دو بیلوں کی کہانی پڑھی تھی اور سمجھو کہ اندو اور مسلم یہ بھی دو بیل کی طرح آپس میں اتفاق ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کو ایک گٹھا ان کے سمنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اسے گٹھے کو توڑو وہ توڑ نہیں سکتے پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک کر کے وہ کہتا ہے اب اس کو توڑو تو لکڑی ان سب کے سمنے ہاتھ میں دے دیتا ہے جیسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن اشین کرواتا ہے تو یہ تو مشہور جو ایک قصہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور لکڑی کا گٹھا ان کو دیتا ہے کہ اس تمام لکڑی کے گٹھے کو توڑو آپس میں لکڑیاں جو ہے وہ گٹھے کی شکل میں ہوتی ہیں وہ توڑ نہیں سکتے اور لکڑی لادہ لادہ کر کے دیتا ہے تو سارے توڑ لیتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ لکڑی کا گٹھا ہے یہ تم سارے ہو اگر تم سارے متحد رہے اور اتفاق رہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر تم سارے الادہ ہو گئے اس لکڑی کی صورت میں تو تمہیں ہر کوئی شخص نقصان پہنچا دے گا کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا عنوان یہی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اس قانی کو بھی لکھ لیا تقریر کا غاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مجھے مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں میں نے الطاف حسین علی کہ انہوں نے اشار شروع میں اپنے پاس لکھ لیے کہ میں شروع میں یہ اشار پڑھوں گا اشار ایسے ہیں کہ گھٹا سر پر ادبار کی چھا رہی ہے بدنصیبی کی گھٹا چھا رہی ہے بادل فلاقت غریبی سما اپنا دکھلا رہی ہے نوست پسو پیش منڈلا رہی ہے ہر طرف من نوست ہی نوست ہے یہ چاروں طرف سے ندا آواز آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم کہ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے اور ابھی جاگ رہے تھے اور پہلے جاگ رہے تھے تم اور پھر تم سو گئے اور تمہاری وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے تم پر انگریزوں انگریز مسلط ہیں اور تم اتفاق کی بدولت جو ہے وہ انگریزوں سے فلاسی پا سکتے ہو ہندوستان کے جسم آئی ناس شاعر یعنی ملتانہ الطاف حسین حالی پانی پتی پانی پت کے رہنے والے ہیں اس لئے ان کو پانی پتی کہا جاتا ہے نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار کلم بد کیے تھے اس کو کیا معلوم تھا کہ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ علمناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے آج انگریزوں کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ یعنی یہ باتیں میں اپنی تقریر میں کروں گا اس کے بعد سوچا کہ اندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا اور کہوں گا کہ دیکھیں نا اس میں اندوستان میں کیا ہے جی افلاس ہے غربت ہے اور بغض ہے کینہ ہے وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ان تمام وجوہ کو دھراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں مثلا غیر ملکی حکومت اس کی وجہ ہے یہ وجہ ہے ساری کے ساری افلاس غربت اور بغض کی آب و ہوا کی وجہ سے ہے یہ مغربی تہذیب کو ہم نے اپنا دیا ہے لیکن ان سب کو میں باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ اندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے ہماری حالت تب بگڑی ہے کہ ہم آپس میں کیا ہے ہمارا نفاق ہو گیا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں میں کروں گا کہوں گا غیر ملکی حکومت پھر کہوں گا نہیں آب و ہوا نہیں مغربی تہذیب نہیں اور اصل وجہ بتاؤں گا کہ اندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے اس کی وجہ تھی اندوستان کا یہ حال ہے آخر میں اتحاد کی نصیت کروں گا اور تقریر کو اس شہر پر ختم کر دوں گا کہ آ اندلیب آ بلبل مل کے کریں آہو زاریاں مل کے آو جو ہے وہ روتے ہیں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل کہتا ہے یا اس شہر کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آ اندلیب اصل میں یہ جو شہر ہے یہ رند لکھنوی کا شہر ہے کہ آ اندلیب بلبل جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پھول پر آشک ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلبل کو کہوں گا میں کہ آہ تو اور میں جو ہے وہ آو مل کر ہم دونوں کے دونوں جو ہیں وہ روتے ہیں اور آہو زاری کرتے ہیں تو اس وجہ سے آہو زاری کر کہ تو اس سے تیرا پھول چلا گیا اور میں اس وجہ سے کروں گا کہ مجھ سے میرا دھیس چلا گیا تو میں اس مفہوم کے اعتبار سے اس مفہوم کو ایسے بیان کر کہ اس تقریر میں میں اس شیئر کو بیان کروں گا کہتے ہیں دس بارہ دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ بنا لیا رف خاکہ جی اور یہ دیکھیں تقریر اور اس طرح مضمون کا بھی رف خاکہ بنایا جاتا ہے انشاءاللہ میں مضمون لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو بتاؤں گا کہ رف خاکہ یہ دیکھیں ایسے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے اپنے سمنے رکھ سکوں وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا یہ رف خاکہ ہے جی تمہید سب سے پہلے تمہید اشارہ آلی پڑھوں گا جو لکھی ہوئے تھے ہم نے پیچھے پڑھیں ہیں بلند اور دردناک آواز سے پڑھوں گا پھر ہندوستان کی مجودہ حالت کو بیان کروں گا افلاس بغس قومی رہنماؤں کی خود غرضی پھر اس کی وجہ پوچھوں گا کیا وہ ملکی حکومت ہے نہیں کیا آب و ہوا ہے نہیں کیا مغربی تحذیب ہے نہیں تو پھر کیا ہے پھر وقفہ کروں گا جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں گا تو یہ طریقہ سارے کا سارا سوچ رہے میں تقریب میں ایسے کروں گا پھر بتاؤ کہ وجہ اندو اور مسلمانوں کا نفاہ کا ہے میں یہ بتا دوں گا ناروں لوگ لازمی بات ہے جب یہ بات کروں گا لوگ نارے ماریں گے ناروں کے لئے وقفہ لوں گا اس کا نقشق ہے جو فسادات وغیرہ کا ذکر رکت انگیز آواز میں کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ فسادات ہیں اور بڑی ہی میں درد بری جو ہے وہ آواز میں اور درد برے طریقے سے اس کو بیان کروں گا اس کے بعد شاید چند نارے پھر بلان دوں اس کے لئے میں ذرا ٹھہر جاؤں گا پھر خاتمہ آخر میں کروں گا عام نصیتیں کروں گا خصوصا اتحاد کی تلقین کروں گا اور آخر میں وہ شیر پڑھ لوں گا کہ آندلیو والا تو اس پر میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا کروں گا آجزی کے ساتھ انکساری کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتا رہوں گا تو سارے مجھے داد دے رہے ہوں گا کہ کیا زبردست تقریر کی ہے تو میں پھر بڑی ہی جو ہے آجزی کی صورت میں جا کر بیٹھ کے لوگوں کو اس کا سلام کا جواب دوں گا اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز میں اس پر ایک نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر باز مارکت الارا یعنی دیلیری اور بھادری والے فکروں کی مش کرتا رہا یعنی آئینے کو میری تقریر سننے والا کوئی بھی نہیں تھا میں کیا کرتا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اشاروں اشاروں میں تقریر کرتا رہتا نمبر تین کے بعد کی مسکرات کی خاص مشک بام پہنچا یہ نمبر تین والی جو مسکرات ہے یہ والی کہ یہ جو جس وقفے کے دوران میں مسکرات تھے تو میں ہم حاضرین جلسہ پر نظر ڈالوں گا کہتا ہے اس پر میں نے جو ہے نا وہ خاص جو ہے مشک کی اور کہا کہ میں اس طرح اس ہوں گا بڑی خاص طریقے کی میں نے مشک کی کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گومنے کی عادت ڈالی کہ ایک جگہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے کبھی ادھر مڑوں گا کبھی ادھر مڑوں گا تاکہ تقریر کے دوران میں سب طرف میری آواز بھی پہنچ سکے اور سب لوگ اتمنان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں مرید پور کا سفر آٹھ گھنٹے کا تھا اب یہ ہے مرید پور جا رہے جی تقریر اس نے تیار کر لی اور نکات اپنے پاس لکھ لیے اور اپنے پاس لکھ کر اس نے کاغذ پر لکھ لیے رفخہ کبھی بنا لیا اب یہ جا رہا ہے مرید پور تو مرید پور کا سفر آٹھ گھنٹے کا تھا رستے میں سانگا کے جگہ کا نام اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی انجمن نوجوان ہند کے بعد جو شیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیئے سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر میں بیعث کرتا رہا جب گاڑی مرید پور پہنچتی تو سٹیشن کے باہر کم از کم تین ہزار آدمیوں کا عجوم تھا جو متواتر نارے لگا رہے تھے اتنے سادے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے میرے ساتھ جو والینٹیر تھے انہوں نے کہا سر باہر نکالی یہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو یہاں پر جو ہیں وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی آر میلے گلے میں تھے ایک سنگترہ مالٹا میرے ہاتھ میں تھا مجھے دیکھو تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نارہ زن ہوئے نارے لگانے لگے وہ مشکل تمام باہر نکلا موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسگاہ کی طرف میں مجھے لے گئے جلسگاہ میں داخل ہوئے تو جوم پانچھے ہزار تک پہنچ چکا تھا اتنا بڑا جوم تھا جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نارے لگا رہے تھے دائیں بائیں سرخ سرخ جنڈوں پر مجھ خاکسار آجز کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے اور اس کا نام لکھ کر وہاں پر جو ہے وہ جیسے پوسٹر لے کر جاتے ہیں تو وہ جیسے سیاسی جلسوں میں تو کہتا ہے ویسے میرے نام جو ہے اس کے ساتھ نارے لکھے گئے تھے کیا باتیں لکھی ہوئے تھیں مسئلہ ہندوستان کی نجات تم ہی سے ہے مرید پور کے فرزند خوش آمدید اور ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے مجھ کو سٹیج پر بٹھایا گیا صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر یعنی مجھے گلے میں لے ہو کر میری پشانی کو بوسا دیا اور اپنی تعریفی تقریر کا یوں آغاز کیا اب وہ بلائے گا جیسے سٹیج سیکٹری جو ہوتا ہے وہ پھر مقرر کو بلاتا ہے تو پھر یہ ابھی سٹیج سیکٹری جو ہے وہ اس کو دعوت دے گا اور اس کو بلانے والا ہے اب سٹیج سیکٹری کہہ رہے کہ حضرات ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلائیا گیا ہے تقریر کا لفظ سن کر کہتا ہے میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی اماجگاہ میدان بنا ہوا تھا جنگ کا میدان سمجھیں وہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی جو میں نے وہ لکھا ہوا تھا رفخا کا وہ مجھے دیکھنے کی ضرورت پڑی کہ میں پہلے کیا بات کہوں گا تو کیونکہ اب اصل تقریر مجھے کرنی پڑ گئی تھی وہ تو میں شیشے کے سامنے کرتا رہتا تھا جیب میں آتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارد یہاں پر ڈرامہ ہو گئے کہتا ہے کہ میں جیب میں آتھ میں نے ڈالا تو وہ نوٹ وہ کاغذ جو رفخا کا تھا وہ میرے جیب میں نہیں تھا ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک دم ایک خفیف سی الکی سی جو ہے وہ خنکی محسوس ہوئی میرے ہاتھ پاؤں ٹھڑنے ہونے لگے خنکی سردی کو کہتے ہیں دل کو سنبھالا دل بھی دڑکنے لگا کہ ٹھہرو ابھی اور کئی جیبیں ہیں گبراو نہیں راشے کے عالم میں کپ کپاہٹ کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن وہ کاغذ نہ ملا کاغذ جیب کو ماں بیٹھا تمام حال آنکھوں کے سم نے چکر کھانے لگا دل نے زور زور سے دڑکتا شروع کر دیا آنڈ خوش کھوتے محسوس ہوئے دس بارہ دفعہ تمام جیبوں کو ٹوٹولا لیکن کچھ بھی آتھ نہ آیا جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں بے بسی سے آنڈ کاٹنے لگا صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے مرید پور کا شہر صدر جلسہ کہہ رہے ہیں مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوئے انسان کے لیے تو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ یہ آئیں گے اس سٹیج پر بڑی تقریر کریں گے خدایہ آپ میں کیا کروں ایک تو اندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نلائک ہیں نلائک کا لفظ تو غیر موضوع ہوگا جہل کہنا چاہیے یہ بھی ٹھیک نہیں غیر معذب کہوں گا تو اب خود سوچ رہے وہ خاکہ تو اس نے گما دیا اور سارے الفاظ یہ ذہن سے بھول گیا اور علاعت اس کے خراب ہو گئے ان کی اعلیٰ سیاست دانیہ وہ تقریر کے لیے بلا رہے ہیں اس کو ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں لیکن تقریر کرنے میں جو ان کو ملکہ ان کو آصل ہے وہ کیا بات ہے جی ہاں وہ تقریر کہہ سے چروع ہوتی ہے پھر اس نے تقریر کا نام لیا تو پھر یہ سوچ رہے کہ تقریر کہاں سے چروع ہو گی ہندو مسلم اتحاد پر تقریر چند نصیتیں ضرور کرنی ہیں لیکن وہ تو آخر میں وہ بیچ میں مسکرانہ کہا تھا وہ سارے کسارا ڈراما وہ بھول گیا جو اس نے پوری کی بوری مشک کی تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رولائیں گے وہ بقاعدہ اپنی وہ بلار ہے سٹیش ٹیکٹریز کو صدر جلسہ کی آواز ناروں میں ڈوب گی نارے لگ رہے ہیں دنیا میرے آنکھوں کے سامنے کہہ رہے تاریخ ہو رہی تھی اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا مجھے الفاظ بالکut سنائی نہ دیئے اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہچا ہے اور مجھے اپنی نشست سے اٹھنا ہے چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زہر اثر اٹھا میں نے اپنے آپ کو زبردستی اٹھایا کچھ لڑکڑایا بھی عالت میری خراب تھی لیکن پھر سنبل گیا میرا آتھ بھی کام رہا تھا حال میں ایک ہی شور تھا میں بیوشی سے ذرا ہی ورے تھا نزدیک تھا یعنی بیوش ہونے والا تھا اور ناروں کی گونج ان لہروں کی شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہو تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے لیڈروں کی خودغزی بھی ضرور بیان کروں گا اور کیا کہنا ہے ایک آنی بھی تھی بگلے اور لومڑی کی کانی نہیں نہیں ٹھیک ہے دو بیل کی کانی تو بھول گیا دو بیل کی جگہ کہہ رہا ہے بگلے اور لومڑی کی کانی بیان کر دوں گا اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا میرا دوسرا آتھ بھی کانپ رہا تھا وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز باگنے کوئے اور میں سے رو کے کھڑا ہوں میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی گلہ خوشت تھا بسد مشکل میں نے یہ کہا بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا پیارے ہم وطنوں بڑی مشکل سے یہ لفظ کہا آواز خلافے توقع بہت ہی بھاریک اور منہنی سی نکلی منہنی کہتے کمزور یعنی بالکل آستہ میں نے کہا پیارے ہم وطنوں ایک دو شخص جو ہے وہ نیچے یہ آواز سنکر آستی ہے میں نے گلے کو صاف کیا اور تھوڑا سا میں نے ایسے کیا اور کچھ لوگ ہنس پڑے میں نے جی کڑا کر زور سے بولنا یعنی سخت جان کر کے زور سے بولنا چاہا پھیپڑوں پر یک لخت یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکلے یعنی آواز بہت زیادہ اونچی نکلائی اس پر بہت سے لوگ پھر کھل کھلا کر ایس پڑے ہسی تھی تھمی تو میں نے کہا پیارے ہم وطنوں اب بے ترتیب تقریر کرے گا آپ دیکھیں گے اوپر نیچے مارے گا بس کیونکہ اصل تو وہ تقریر جو اس نے تیار کی تھی وہ یہ کاغذی سے گم ہو گیا تو اب کیا کہہ رہا ہے جی اس کے بعد ذرا دم لیا ٹھہرا اور پھر کہا پیارے ہم وطنوں کچھ یاد نہ آیا اس کے بعد کیا کہنا ہے بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی پھر میں نے کہا پیارے ہم وطنوں اب کے لوگوں کی اسی سے میں بنا گیا چکر آ گیا تو لوگ اصل لگ گئے میں نے تی چار دفعہ کہہ دیا پیارے ہم وطنوں پیارے ہم وطنوں پیارے ہم وطنوں ارادہ کیا کہ اس طفعہ جو موہ میں آیا کہہ دوں گا ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی بس جو کچھ موہ میں ہمیں کہتا جاؤں گا پیارے ہم وطنوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندوستان کی آب و ہوا خراب یعنی ایسی ہے کہ اندوستان میں بہت سے نقص ہیں سمجھے آپ پھر وقفہ میں نے کیا نقص ہیں لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندہ سہی نہیں ہے بلکل سہی نہیں اب بات ہی کچھ ہو رہا ہے اور مار رہا کچھ ہو رہا ہے وہ آب و آوری بات بات میں کرنی تھی وہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں اندوستان کی آلت کیوں خراب ہے اب شروع اس نے تقریر کیا اور الٹی سی دیاں مار رہے ہیں اور لوگ نیچے ہس رہے ہیں ہواس موتل ہو رہے تھے سمجھ میں آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا یک لخت بیلوں کی کانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا میں نے کہا یہ دو بیلوں والی کانی کرتا ہوں ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیلے کٹھے رہتے تھے اور جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت گئے یعنی کہ وہ کانی بھی الٹی سی دی مارنے لگ گیا یہاں تک پہنچ کر محسوس وہ کہ کلام کچھ بے رب سا ہو گیا میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے والی کانی شروع کرتا ہوں مسئلہ آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لے لیجئے لکڑی اکثر مہنگی ملتی ہیں وجہ یہ کہ اندوستان میں افلاس بہت ہے گویا چونکہ اکثر غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر پھر لوگ آس رہے ہیں جی کیونکہ الٹی سی دی باتیں کر رہے ہیں حضرات آپ نے اگر اکل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم جو ہے وہ فنا ہٹ جائے گی مٹ جائے گی ناست منڈلا رہی ہے کہکے اور شورو گوگا اسے باہر نکالوں ہم نہیں سنتے لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ سادی نے کہا ہے کہ چون از قوم یکی بے دانشی کرت اب دیکھیں شیخ سادی کا کول کچھ اور تھا اور شیخ سادی کا کول یہ ہے ہی نہیں ہے اور اصل میں الطاف حسین علی کی اس نے نظم پڑھنی تھی شروع میں اور آخر میں وہ دوسرا شیخ رند لکھنوی کا پڑھنا تھا اس نے یہاں پر شیخ سادی کا کہہ کر یہ ایک جو ہے قاوت پڑھ دی یہ اصل میں شیخ سادی کی نہیں ہے یہ ایک قاوت ہے جیسے ضرب الامثال ہوتی ہیں یہ قاوت اصل میں یہ فارسی کی قاوت ہے یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری قاوت میں نے آپ کے سمجھے لے آیا ہوں چون از قوم یکی بے دانشی کرت نہ کہ را منزلت ماند نہ میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی ایک آدمی بے وکوفی کرتا ہے تو نہ چھوٹے کی عزت باقی رہتی ہے نہ بڑے کی عزت باقی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اور یہ شیخ سادی کا کول نہیں ہے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ شیخ سادی کا کول نہیں ہے یہ فارسی کی مشہور قاوت ہے اس لئے لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے آواز ہے کیا بکتے ہو خیر اس بات کو جانے دیجئے بارحال اس بات کو تمہیں کسی کو شعبہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے آخر میں فرشیر یاد آیا اس کو تو اس نے شیر پڑھ لیا کہ آہ نلیب مل کے کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل اس شیر نے دورانے خون کو تیز کر دیا ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی زیادہ تھا چنانچہ میں نے بڑے شور سے بولنے لگا جوش و خروش سے جو قوم اس وقت بیداری کے اسمان پر چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لئے شہرہ ہیں ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں یعنی دنیا کے چاروں طرف کی بنیادیں ہلا رہی ہیں اور بیداری کر رہی ہیں لوگوں کا شور اور اسی اور بھی بڑھتی گئے کیونکہ اب اس نے ترتیبی خراب کر دیے ساری کی ساری آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خودغرضی کی پٹی بن دی ہے دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے لیکن لوگوں کا شور ہی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اب سن رہی نہیں تھے لیکن لوگوں کا غوغہ شور اور کہہ کے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلہ پھار پھار کر کہہ رہے تھے میں سر سے پاؤں تک کام پر آتا اور جون میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس کے بعد چار پانچ کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گریں لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا لوگ مجھے کاغذ کی گولیاں مارنے لگے حضرات تم یاد رکھو تم تبہ ہو جاؤ گے تم دو بیل ہو تو یہ کہہ دیا کہ تم دو بیل ہو لیکن جب بجھاڑ بڑھتی گئی اور لوگ چیزیں پھینکنے لگے تو میں نے اس ناماکول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی سٹیج سے پھلانگا میں کودہ اور زکند بھر کے یعنی چھلانگے لگا کر لمبے لمبے قدم لے کر دروازے میں سے باہر کا رخ کیا جون بھی میرے پیچھے لپکا لوگ میرے پیچھے دوڑنے لگے میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا باگتا گیا وقتاں فوقتاں بعض نامناسب کلمیں میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے ان کو سن کر میں اپنی رفتار ہو بھی تیز کر دی لوگ مجھے پیچھے باتیں کر رہے تھے گل یہ نکار رہے تھے اور سیدھا اسٹیشن کا روح کیا ایک ٹرین پریٹ فارم پر کھڑی تھی میں نے بے تحاشہ اس میں گس گیا ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے دعوت دی مدو کیا اور نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی تو یہ پوری کی پوری کہانی ہے کہتا ہے یہ وجہ ہے کہ میں اپنے گاؤں نہیں جاتا تم لوگ عجیب جی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں یہ ساری کی ساری کہانی تو جو مزہ یہ انداز میں ایک مزہ نگاری کے طور پر پترس بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی اب دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ سوالات ان کی جوابات دیکھتے ہیں آپ کے سامنے علیف بے جیم دال ہے اور علیف بے جیم دال اور واؤرزے یہ سوال ہیں یعنی چھ سوال ہیں اس کے جواب لکھنے ہیں اور پھر مضمون کا خلاصہ ہے انشاءاللہ باقی جو گریمر کے سوال ہیں وہ الادہ میں حل کر رہا ہوں میں نے تمام سنتیں حل کر دی ہیں اب انشاءاللہ جو آہستہ آہستہ یہ ایک سوال رہ گیا مرکب جملے والا یہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا لوں گا تو اس تمام کی تمام جو ہیں وہ گریمر کے سوال انشاءاللہ الادہ دال کروں گا کچھ اشار آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تشریح کے لیے اور آپ کے مشکی سوالات کے لیے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم مشکی سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں کسی جلسے میں لیڈر نے یہ اعلان فرمایا ہمارے منتری آنے کوہیں بیدار ہو جاؤ یکا یک لاؤڈ سپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ وطن کی آبرو خطرے میں اوشیار ہو جاؤ اکبر الابادی کے اشار بہت ہی مزائیہ اور تنزیہ قسم کے شیئر ہیں کہ کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گیا جب کوئی تقریر کی جلسے میں تو لیڈر بن گیا اکبر الابادی کہتے ہیں کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ اکبر الابادی کا یہ شیئر ہے کہ لیڈروں کی دھوم ہے اور فالور کوئی نہیں سب تو جنرل ہیں یہاں آخر سپائی کون ہے اب سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں لیڈر کے اپنے گاؤں مرید پور نہ جانے پر لوگ کیا تفسرے کرتے تھے پہلا سوال ہے پترس بخاری اپنے مزائیہ مضمون مرید پور کا پیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس بات پر تجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا بعض اس بات پر بھی حیران ہے کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں جمیشہ بات ٹال دیتا ہوں اس سے لوگوں کو ترہ ترہ کے شباعت ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ شباعت کے ظاہر پر کے لیے ترہ ترہ کے تفسرے کرتے ہیں لوگوں کے تفسرے کون کون سے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں جتنے موتنی باتیں ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق تفسرہ کرتا ہے جن میں سے تنچند مدرجہ زیل ہیں مقدمہ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے روپوش ہے یعنی گرفتاری کی خوف سے اپنے وطن کا رخ نہیں کرتا دوسرا غبن کا الزام کوئی کہتا ہے وہاں کئی ملازم تھا غبن کا الزام لگا ساکھ متاثر ہوئی کسی نے آنکھ ملانے کے یہ قابل نہیں رہا اس لیے وہاں سے ہجرت کرتے ہی بنی بد انوانیاں کوئی کہتا ہے والد اس کی بد انوانی اور بری عادت کی وجہ سے گھر میں گستنے نہیں دیتے کہ خندان کی رسوائی کے خدش ہے مختصر یہ کہ جتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ تفسرے اور سارے تفسرے بھی ایک دوسرے سے مختلف لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام طرف تفسروں میں سے ایک بھی درست نہیں ہے بلکہ میرے گاؤں نہ جانے کی وجہ کوئی اور ہے اگر آپ کو اس کے یہاں پڑھنے میں مشتلہ ہو تو آپ مجھ سے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کہ آپ مجھ سے یہ سوالات آپ وہاں پر کہیں میں آپ کو یہ بھیج دیا کروں گا جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کو دکھائی دے ساف تو ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی لیتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں سوال بے بتیجے نے اپنے چچے کو کس طرح مرید پور کا قومی لیڈر قرار دلوایا مصانف اپنے شہر میں پیدا شہر میں ہونے والے کانگرس کے جلسے میں روزانہ شریک ہوتے اور رات کو جلسے کی رودات خط کی صورت میں لکھ کر مرید پور میں رہنے والے اپنے بتیجے کو ارسال کر دیتے مرید پور میں ان کا بتیجہ ان خطوط کی خوب پبلسٹی کرتا تھا خطوط کی پذیرائی اور پبلسٹی کیسے ہوتی تھی اس کو اب بیان کریں گے مصانف لکھتے ہیں کہ بتیجے صاحب میرے ہر خط کو بیعد احترام کے ساتھ کھولتے بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فتحی تقریب سے قبل وہ بقاعدہ وضوح بھی کرتے پہلے خط کو خود پڑتے پھر دوستوں کے سامنے خوب بڑا چڑھا کر سناتے پھر مقامی اخبار مرید پور قزر کے مدیر کے حوالے کر دیتے جو سے بڑے اتمام کے ساتھ چھاپ دیتا اس اخبار نے میرے خطوط کے بل پر اپنے کانگرس نمبر بھی نکالا اس طرح وہ خطوط پورے مرید پور میں پڑے گئے بچے بچے کی زبان پر میرا نام آ گیا مرید پور کے تمام لوگوں نے میری قابلیت انشاہ پردازی سید دماغی اور جوش قومی کی داد دی میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا مختصر یہ کہ مصنف کسی سنجیدہ کوشش اور سیاسی جوڑ توڑ کے بغیر صرف اپنے بتیجے کو بیجے گئے جو رسمی قسم کے خطوط کی برکت سے لیڈر بن گئے اپنے ملکی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کئی ایک سیاستدان ایسے نظر آئیں گے جو مصنف کی طرح کسی قومی خدمت یا جدوجہد کے بغیر جو ہے وہ مشہور بھوئے اور ایوان اقتدار تک رسائی بھی حاصل کر لی تو یہ ہے تو تنز ہے لیکن حقیقت بھی ہے آپ دیکھ لیں سیاستدانوں کا حال کیا ہے اچھ اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کوئی ٹھیک نظر نہ آئے تو وہاں پر نیچے جو ریزولیشن ہوتی ہے یوٹیوب میں 144 آٹو ہوتی ہے تو آپ اس کو 360 یا 480 پر کر کے دیکھا کریں اس سے آپ کی جو ہے وہ بالکل آپ کو یہ صفحہ ٹھیک نظر آئے گا سوال جیم لیڈر نے اپنے تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کی ہے مرید پور کی انجمن نوجوان ہند کی طرف سے مصنف کو ختم حصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں ہر چھوٹا بڑا آپ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے اور آپ کے پاغیزہ جو ہے وہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب ہیں مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات ببرکات کی ضرورت ہے لیکن وطن مرید پور کا سب سے زیادہ جو ہے آپ کا حق ہے چنانچہ مصنف نے مرید پور کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ پندرہ دن کے بعد فلان ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا اس کے بعد جلسے کے دن تک اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا اور آخر کار مندرجہ زہل پانچ نکات اس نے تیار کر دیا سب سے پہلی تمید اپنی تقریر کا غاز پرسوز انداز میں الطاف حسین علی کے اشاعر سے میں کروں گا یہ وہ اشاعر ہیں جو انہوں نے بہت سال پہر مسلمانوں کی حالت اظہار پر رو رو کر لکھی تھے انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کی حالت آج بھی اسی طرح کی افسوسناک ہے ہندوستان کی موجودہ حالت اس کے بعد ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا افلاس غربت اور بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا وجوہات اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے ان تمام وجوہات کو دوراؤں گا جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں مثلا غیر ملکی حکومت آب و ہوا اور مغربی تحزیب وغیرہ لیکن اس کو باری باری غلط قرار دوں گا اصلی وجہ اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندووں اور مسلمانوں کا نفاق ہے پھر خاتمہ آخر میں تاعت کی نصیت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب ملکی کریں اہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل سوال ہے کہ مرید پور میں لیڈر کا استقبال کس طرح ہوا مرید پور کی انجمن نجوان ہند کی دعوت قبول کرتے ہوئے مصنف بزریہ ٹرین روانہ ہوئے مرید پور کا سفر آٹھ گھنٹے کا تھا اس سفر میں کئی مرحلے آئے اور ہر مرحلے پر ان کا شندار استقبال ہوا پہر مرحلہ جو تھا وہ سانگا سٹیشن تھا رستے میں سانگا سٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑی تھی انجمن نجوان ہند کے بعض جو سیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے انہوں نے ہار پینائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیئے سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بیعث کرتا رہا دوسرا مرحلہ مرید پور سٹیشن جب گاڑی مرید پور سٹیشن پہنچی تو سٹیشن کے باہر کم از کم تین ہزار آدمیوں کا جھوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے میرے ساتھ جو والینٹیئر تھے انہوں نے ایک اثر باہر نکالی ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی ہار میرے گلے میں تھے ایک سنگترہ میرے ہاتھ میں تھا مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ جو ہے وہ نعرے لگانے لگے تیسرا مرحلہ جلسہ گا لیڈر کو موٹر میں سوار کر آیا گیا اور جلوس جلسہ گا کی طرف روانہ ہوا جلسہ گا میں داخل ہوئے تو حجوم پانچ چھ ہزار تک پہنچ چکا تھا جو یک آواز ہو کر لیڈر کا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا دائیں بائیں سرخ جنڈوں پر غیر جو ہے وہ مقامی کلمات جو تھے وہ درج تھے یعنی کہ سرخ جنڈوں پر میرے لیے وہ کلمات درج تھے یہاں پہ آپ یہ لیکھ لیں دائیں بائیں سرخ جنڈوں پر میرے نام کے کلمات درج تھے مثلا ہندوستان کی نجات تم ہی سے ہے مرید پور کے فرزن خوش آمدید ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے لیڈر کو سٹیج پر بٹھایا گیا صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے اسے بغلگیر ہو کر اس کی پشانی کو بوسا دیا اور ان کی شان میں اپنی تعریفی تعریفی تقریر شروع کر دی سوال ہے کہ جلسے کے دوران لیڈر کے بدحواس ہونے کی کیا وجہ تھی لیڈر کو سٹیج پر بٹھایا گیا صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے ان سے بغلگیر ہو کر ان کو پشانی کو بوسا دیا اور پھر اپنی تعریفی تقریر شروع کی حضرات ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج جلسے میں تقریر کیلئے بلائیا گیا ہے تقریر کا لفظ سن کر کہتا ہے لیڈر نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو تو نوٹ نہ دارد نوٹ نہیں تھا نوٹ کی گمشدگی جیب میں نوٹ نہ پا کر آت پاؤں میں یک لخت ایک ایک خفیف سی خنکی جو ہے وہ محسوس ہوئی دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو ابھی اور کئی جیبیں ہیں گبراؤں نہیں راشے کی عالم میں سب جیبیں دیکھ ٹالی لیکن کاغذ نہ ملا بدحواسی نوٹ کی گمشدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا ہونڈ خوش کھونے جو ہے وہ محسوس ہوئے دس بارہ دفعہ تمام جیبوں کو ٹوٹولا لیکن کچھ بھی آتھ نہ آیا جی چاہ کے زور سے رونا شروع کر دوں بے بسی سے ہوتھ میں کاٹنے لگا سوال ہے کہ تقریر کے دوران لیڈر کا کیا آشر ہوا ایک طرف صدر جلسہ لیڈر صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے ان کی اعلیٰ سیاست دانی ان کا قومی جوش اور مخلصانہ امدردی سے کون واقف نہیں یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں لیکن تقریر کرنے میں جو مارت ان کو آصل ہے دوسری طرف گبرائیا ہوا لیڈر ہے جو یہ بھول چکا ہے کہ اندو مسلمان اتحاد پر تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے چند نصیتیں بھی تو کرنی ہیں لیکن وہ تو آخر میں ہیں اور درمیان میں مسکرانہ کہا تھا لیڈر کی آلت جب اسے تقریر کیلئے بلائیا گیا تو وہ ایک نامعلوم طاقت کے زیرے اثر اٹھا کچھ لڑ کھڑایا لیکن پھر سمل گیا اس کا ہاتھ کام پر آتا حال میں ایک شور تھا وہ بے ہوش ہونے کو تھا ناروں کی گونج ان لہروں کی شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر گزر رہی ہو تقریر کی ابتدا جب حال میں سناٹا چھا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سارے کے لیے میز کو پکڑ لیا اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور اسے روکے کھڑا ہے اس کا گلہ جو ہے وہ خوش تھا ابھی میرا بھی گلہ جو ہے بچوں خوشک ہوا ہوا ہے بار بار کیارے ہم وطنوں کہہ رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس پر بہت سے لوگ ہس پڑے بے ربط باتیں گبرایا ہوا لیڈر بے ربط باتیں کرنے لگا ہندوستان کی آب و ہوا خراب یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقائص ہیں ایک جگہ دو بیل رہتے تھے آپ لکنیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے ازرات اگر آپ نے اکل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی لیڈر کا اشر ابتدا میں لوگ آس پڑے پھر کہہ کے لگانے لگے پھر زور کے کہہ کے پھر بلند اور طویل کہہ کے پھر شور ہوگا پھر اعتجاز شروع ہوا اسے باہر نکالو ہم نہیں سنتے پانچ گولیاں چھ گولیاں کاغذ کی سٹیج پر آ گریں جب یہ بچھار بڑھتی گئی تو اس سے اس کا ناماکول مجمع سے کنارہ کشی میں نے مناسب سمجھی سٹیر سے چھلانگ لگائی سٹیشن کی طرف بھاگ نکلا لوگ اس کے پیچھے تھے لیکن وہ ٹرین میں سوار ہونے اور وہاں سے فرار ہونے میں کمیاب ہو گیا اس واقعے کے بعد سے آج تک دوبارہ مرید پور کا روخ نہیں کیا اچھا یہ مشکی سوالات تھے خالی جگہ آپ خود پر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آسان ہے مضمون کا خلاصہ آپ پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس صورت میں بھی پیراغراف کی صورت میں بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں سارے کا سارہ آپ یہاں سے دیکھ کر خود پڑھ لیں یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ کے لئے تو تلخیص نگاری جو ہے یہ پنجاب بورڈ کے پیپر میں آتی ہے لیکن کے پی کے بورڈ جو ہماری کتاب ہے اس میں تلخیص نگاری کا سوال نہیں آتا ٹھیک ہے ون تھرڈ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی آپ کو پیراغراف دے دیں مثال کے طور پر کوئی پیراغراف دے دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ پیراغراف ہے تقریبا تین صفات پر تو آپ نے ایک صفہ لکھنا ہوتا ہے اگر دو سو دس جملے ہیں تو اس کو آپ تین پر جو ہے تقسیم کریں ڈیوائٹ کریں تو ستر آپ نے الفاظ لکھنے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ جو ہے تھوڑا جہاں پر خلاصہ لکھا ہے آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی کتاب کے اگر آٹھ صفات ہیں یا نو صفات ہیں تو آپ نے تین صفات لکھنے ہیں تین پر آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے اس طرح آپ اس کی تلخیص نگاری کر سکتے ہیں اسی کو خلاصہ بھی کہا جاتا ہے اور لکھنا کیا ہوتا ہے آپ نے خاص خاص الفاظ لکھنے ہوتے ہیں جو خاص الفاظ ہیں زائد جو چیزیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے اور اس کو آپ کے پکے بورڈ میں جو ہے ہیڈنگز کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جبکہ پنجاب بورڈ میں اس کو بغیر ہیڈنگز کے لکھا جاتا ہے تو یہ بھی تھوڑی سی ترطیب ہمارے بورڈ کی تبدیل ہے کہ کچھ بورڈ میں آپ کو پتہ ہے مضمون نگاری جو ہمارا مضمون ہوتا ہے بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے ہمارے یہاں پر چودہ نمبر کا ہوتا ہے اور چودہ نمبر کا یہ سوال ہے اس کو ہم بڑی ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پر کے پکے بورڈ میں ہم میں اس کو ہیڈنگز کے ساتھ کرواتے ہوں انشاءاللہ میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا رفحہ کا اور ہیڈنگز کے ساتھ ہم کرواتے ہیں جبکہ پنجاب بورڈ میں جو بعض جو ٹیچرز ہیں اسازہ ہیں یا وہ سکول اور کالیج ہیں وہ بغیر ہیڈنگز کے کرواتے ہیں تو ترتیب اپنی اپنی ہوتی ہے یہاں پر اس طرح اچھا جو لکھا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے اور نمبر ملتے ہیں تو جیسے آپ کے بورڈ کی ترتیب ہو فیڈرل بورڈ کی ہو فیڈرل بورڈ کی بھی کتاب یہی ہے آپ اپنی ترتیب کو فالو کریں اور ہماری ترتیب اس طرح ہے کے پی کے بورڈ کی تو میں اس طرح ترتیب سے بتا رہا ہوں باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پورے کا پورا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے لئے آپ نے دعا کرتے رہنے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں والسلام